زبور ایک سو پینتالیس اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالعباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالعباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداون بزرگ اور بے حد ستائش کے لائک ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے اجائب پر غور کروں گا۔ اور لوگ تیری قدرت کے ہالناک کاموں کا ذکر کریں گے اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ وہ تیرے بڑے احسان کی یاد کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم و کریم ہے وہ کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ اے خداوند تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچہ کریں گے۔ تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت عبدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ تُو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تُو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں سادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اسے دعا کرتے ہیں۔ یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا اور ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے موں سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالعباد مبارک کہے۔